جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے ایسا ہی کچھ اب اور دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ایک تیندوہ جو جنگلی علاقوں میں اپنا تہلکہ مچانے کے بعد اب شہر کی اور نکل پڑا ہے شہر میں پہنچ چکا ہے جنگلوں میں انسانی زندگی کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اب تیندوہ یعنی کی چیتا پہنچا شہر کی اور میرے پیچھے جو پہاڑ ہیں میں آپ کو صاحب دکھا رہا ہوں یہ گنگیڑا کے پہاڑ ہیں اور یہاں پہاڑ ہیں ایک تیندوہ کے آنے کی خبر سامنے آئی ہے اور اس تیندوہ نے یہاں پہنچتے ہی یعنی کی شہر میں پہنچتے ہی ایک گائے کے بچھڑے کے اوپر حملہ کر دیا دینکسٹر سامنچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوا اور ان شرمہ ایک کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے ایسا ہی کچھ اب اور دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ایک تیندوہ جو جنگلی علاقوں میں اپنا تحلکہ مچانے کے بعد اب شہر کی اور نکل پڑا ہے شہر میں پہنچ چکا ہے اب یہ تیندوہ وہی ہے یا کوئی ہو رہا ہے لیکن تیندوہ شہر میں جرور پہنچ چکا ہے وہ بھی ادھومپور کے گنگیڑا وار نمبر اٹھرہ میں اور بیتی رات کو اس نے ایک گائے کے بچھڑے کے اوپر حملہ کر دیا اور گائے کے بچھڑے کو بری طلا سے گائل کر دیا جیہاں اور یہ تیندوہ جو ہے اب یہ خطرہ منہ ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہاں کے وہ ڈرے سہمے نظر آ رہے ہیں وائل لائف والوں کے دوارہ کبھی پریاس کیا گیا پنچائری کے جنگلوں میں اس تیندوہ کو ڈوڑنے کا جس تیندوہ نے کچھ لوگوں کی زندگی شین لی لیکن ابھی تک وہے نہیں ملا لیکن تیندوہ شہر میں جرور پہنچ گیا اب یہ بہی تیندوہ ہے یہ دوسرا ہے اس کی ہم پوچھٹی نہیں کرتے لیکن در یہ بنا ہوا ہے کہ آخر کار یہ تیندوہ جو ہے یہ یہاں پہنچا تو کیسے پہنچا تو اب کیا اسے وائل لائف والے پکڑ پائیں گے تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر کے یعنی کہ یہ گائے کے بچڑے پر اس تیندوہ نے حملہ کیا ہے تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پوری ریپورٹ سر یہ ہمارا مال تھا ادھر بڑے لوگوں کا مال ہوتا ہے ادھر جنگل میں تو یہ گیارہ بجے کی بات ہے ملائڈ گئی تھی تو ان کو تب آواز آئی نہیں تھی در کہاں آواز آتی تھے اتنے بڑے جنگل میں لہٰذا ہمارا یہ نقصان پہنچتا ہے بچے بھی ہیں مال بھی ہیں سب کچھ ہیں خود بھی ہم یہ جنگلے رے میں رہتے ہیں رہتے ہیں شہر میں ہی مانگر ہیں جنگل پاس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہو سکتا ہے بڑے ہو گئی ہے ادھر سائیڈ میں بھی بچے اوپر سے آتے ہیں روڑ سے بھی آتے ہیں پہلے بھی ایک دن اندر روڑ میں کسی نے دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ہمارے اوپر سے سکول سے ہمیں اپنے بچے بھی ہیں ہم خود بھی آتے ہیں مال لینے ہمیں ادھر بچاؤ کی بہت ضروری ہے میں یہاں پرمیلی سکول گھنگیڑا یہاں پہ ہوں یہاں کا لوکلی ہوں تو دیکھیں یہ جو یہ بارڈ میں آتا ہے بارڈ نمبر 18 میں آتا ہے بلکل ہاؤسنگ کلونی کے ساتھ کوئی دو کلومیٹر کہہ رہی ہے یہ سیٹی کے بلکل پاس ہے اور یہ بلکل جنگل آریا ہے اس کے ساتھ جو اوپر ہے یہ بلکل جنگلات کہہ رہی ہے یہاں پہ اوپر پیکنک سپارٹ بھی بنایا ہے ساردہ اس کو بولتے ہیں تو صبح صبح کافی لوگ یہاں پہ سیر کنیل بھی آتے ہیں تو یہ سکول جو مارا ہے یہ بھی بچے اوپر سے جنگل سے یہ راستے سے آتے ہیں ان کو لیے بھی بڑا خطرہ ہے یہ تو جو لوگ صبح سیر بغیرہ کرنے کے لئے ان کے لئے بھی خطرہ ہے کیونکہ یہاں سے ٹیگ ہونے پیچھلے دنوں میں آپریٹ سننا کہ چھوڑے بچوں پہ بھی کافی ٹیگ ہوئے ہیں تو آج یہ بچھوڑے پہ ہوا ہے تو یہ بلکل ہمارے سکول کے ساتھ ہی ہے تو آج صاحب سے دیکھا جائے تو دن کو بھی ہو سکتا ہے یہ تو رات کو ہوا لیکن دن کو بھی ہو سکتا ہے تو میری ادھوپور ایڈمیسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ جو ٹیم میں انہوں نے وائیڈ لائف اگرہ جو بھی ٹیم میں بنائی ہیں تو وہ اس ایریا میں بیجے تو کیونکہ کافی خطرہ ہے یہاں پہ لوگوں کو تو میری ادھوپور ایڈمیسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ یہ لوگوں کا تھوڑا خیال رکھیں تو جتنا ہو سکے وہ کھڑے